ایک بات تو فائنل اور تیش شدہ کہ عزت اور زدت کا مالک اللہ ہے کون ہے بھائی؟ عزت کون دیتا ہے؟ زلیل کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں لیکن مولانا روم ایک بہت زبردست آنی میں دیکھ ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب پر لکھا ہے کہ اللہ اگر کسی بندے کی زدت کا فیصلہ کرتے ہیں کسی بندے کی رسوائی کا فیصلہ کرتے ہیں کسی بندے کو گرانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس بندے کو اللہ واروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں علماء کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں یعنی وہ اللہ واروں کی اداد پر زبان چلاتا ہے وہ علماء کی اداد پر زبان چلاتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ واروں کو برا بھنا کرتا ہے اللہ واروں کے فور تلاش کرتا ہے جس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوہ ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی رسوہ ہو جاتا ہے اللہ ایسے بورے حمل سے ہم سب کی افادت فرمائے پاریف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفی صاحب نوراللہ والمرقضوں نے ایک دبردس حدیث بیانت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی آپ کو سلمان کے بارے میں چاہے چہرے پہ ناڑی رکھتا ہو نہ رکھتا ہو چاہے نماز پڑتا ہو نہ پڑتا ہو چاہے رمضان کے روزے رکھتا ہو نہ رکھتا ہو چاہے حج کرتا ہو نہ کرتا ہو چاہے سکاں دیتا ہو نہ دیتا ہو صرف نام کا مسلمان ہے جو کسی آپ مسلمان کے بارے میں اچھا بمان کرے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو دنیای میں جنت کی بشارت دیتا ہوں دنیای میں اس کو جنت کی خوشحوری سناتا ہو کتنا حسانہ پڑھے ہم کسی بھائی کے بارے میں اچھا بمان کر لیں اس کو اچھا سوچ لیں جس کا ندیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیای میں جنت کی بشارت سنا رہے ہیں ارے کسی اور کی زمان سے جنت کی بشارت سنیں تو شک ہو سکتا ہے سلکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک ہو سکتا ہے آپ کی بات سچی ہے آپ کی بات حق ہے ہم بھی تے کرتے ہیں کسی کے بارے میں بمان بڑا نہیں کریں گے بلکہ ہرے کے بارے میں اچھا بمان کریں گے ہمیں گے